ٹریلر آگیا ابھی اپنے پاس آج اس ٹریلر کو چلانے میں نے دیکھتے ہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے ہم آپ کو بھئی دکھائیں گے بھئی ٹریلر کیسے چلتا ہے جو بھی سوالات ہیں آپ کے دماغ میں انشاءاللہ آپ کو آج اس کے جواب ملنے والے ہیں بتائیں کہ بھئی یہ جو ٹرک ابھی چل رہے ہیں روڈوں کے اوپر ابھی بولتے ہیں جی نظام بہت زیادہ سخت ہو گیا ابھی سعودی میں ٹرکنگ لائف جو ہے بہت ٹف ہے روڈ پہ بھی ٹریلر چلانے ہیں جیسے آپ نے جنگ پہ جانا ہے ریاد کی جو دہ انٹری ہے سب سے مشکل ہے وہ بہت مشکل ہے صبح 6 بجے لگتی ہے رات 11 بجے کھولتی ہے ٹریلر ٹریور کی کتنا سیلری ہے یہ ٹریپ کتنا ہوتا ہے اس کا کلومیٹر کے حساب سے ہوتا ہے یا فکس ہوتا ہے ٹریلر ٹریور کی ہماری تو دو ہزار سیلری ہے نا تقریبا ان زیادہ کمپنیوں میں پندرہ سو سے دو ہزار ٹریپ اپنی ہر کمپنی کا اپنے حساب سے ابھی ہماری کمپنی کا سولہ حلالے کلومیٹر ہے بھائی لوگو بولو میں آ چکے ہیں بھائی اپنی پرموشان ہوگی ابھی یہ چیک کرو ٹرک چیک کرو ٹرک ہم آگئے جی آج بولو کے اندھر ٹرک چلا کے دکھائیں گے بھی آپ کو یہ دیکھو یہ ابھی میں در اس کے اوپر نہیں بیٹھا ہوں نا ابھی بیٹھوں گا یہ خود اوپر آ جائے گی پھر جدھر بھی اجسٹمنٹ کی ہوگی ادھر ہی خود بخود ہی آ جائے گی اسلام علیکم تو آئی گیس کیسے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خرکریہ سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدلہ تو بھائی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی حیدر بھائی کدھر آ گیا بھائی ٹریلر کے اندر بیٹھ گیا ہے ٹریلر آ گیا بھی اپنے پاس آنجی تو بھائی لوگو آج اس ٹریلر کو چلانے میں نے آپ کو دکھائیں گے دیکھتے ہیں چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے پھلال یہ لوڈنگ ہو رہی ہے بھی اس کی یہ آپ چیک کر سکتے ہو پتہ نہیں آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہیں ریڈر کلر کی لائٹ ہے وہ جب گرین ہوگی ہم اس کو ڈاک سے نکال دیں گے یہ ہے جی بولوو اس کی ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں بھائی سب چیزیں تو بھائی لوگو بہت سے دوستوں کا بہت سی آڈینس کا بھائی مجھے کمنٹس آتے تھے بہت پہلے آتے تھے ابھی بھی آتے ہیں کچھ بھائیوں کے کہ بھائی ٹریلر ڈریوار کی ویڈیو بناو ٹریلر کا ریویو کرو کچھ کرو تو بھائی آج ہم آپ کو بھائی دکھائیں گے بھائی ٹریلر کیسے چلتا ہے اس کے کیا نظام ہے کیسا اس کا سین ہوتا ہے بھائی سارا کچھ آپ کو آج بتانے والے ہیں انشاءاللہ آپ کو ٹریلر کے جو بھی سوالات ہیں آپ کے دماغ میں انشاءاللہ آپ کو آج اس کے جواب ملنے والے ہیں تو بھائی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں بھائی لائک کر دو لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا بھائی اس کو دبا دو اگر کیا ہوا ہے تو بھائی نہیں دبانا خراب ہو جائے گا انسبسکرائب ہو جائے گا تو بھائی لائک کر دو سبسکرائب کر دو چینل کو اور کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ بھائی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو یہ ریویو والوو کا اور ٹرکنگ ٹریلر کی سعودی عربیا میں کیسی ہے بتا دینا بھائی کمنٹ بوکس میں چلو بھائی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو پہلے پہلے بھی یہ چیز بتا دوں کہ یہ میرا ٹرک نہیں ہے یہ ایک بھائی کا ٹرک ہے ابھی وہ گئے ہوئے ہیں باہر وہ چک کرو تو بھائی کاشف بھائی زیادہ تھا ٹک ٹوک پہ ہیں ماشاءاللہ ان کے تین میلین لائک ہیں بھائی اور ایک لاکھ فالورز بھی ہونے والے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ڈسکرپشن میں بھی لنک ہوگا جا کے دیکھنا بھائی بہت اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں کاشف بھائی تو میں نے ان کو رات ہی بول دیا تھا کہ میں بھائی آپ کا ٹرک میں آ کے ویڈیو بناوں گا اور ان نے بولا جی اوکے ہو گیا تو فیلحال بھائی آپ یہ چیک کر سکتے ہو بھائی پیچھے کا آئی ریا آپ کو دیگا دوں جب کاشف بھائی آئیں گے تو ان سے بھی انٹرویو کریں گے ہاں جی تو بھائی لوگو کاشف بھائی کے ساتھ ہم بیٹھ چکے ہیں بہتے ڈریور سیٹ پہ تو میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن بھائی اصل ٹریلر کے یہ ڈریور ہے میں نے پہلے ہمیں شوکیا ماری تھی تو بھائی کاشف بھائی سے پہلے تو پوچھتے ہیں السلام علیکم کاشف بھائی کاشف بھائی سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی ٹرکنگ کی لائف زیادہ دار جو ادھر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی سعودیہ میں ٹرکنگ کی ہارڈ لائف ہے تو بھائی ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ ان کا ٹرکنگ میں کیا ایکسپیرنس ہے تو کاشے بھی یہ بتائیں کہ بھائی یہ جو ٹرک ابھی چل رہے ہیں روڈوں کے اوپر ابھی بولتے ہیں جی نظام بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے میں تو ڈینا چلاتا ہوں لیکن ٹریلر کے لئے بہت زیادہ ہی نظام سخت ہو گئے ہیں بھائی ممنوع لگ جائے گا اوور ٹیکنگ تھوڑی سپیٹ زیادہ ہو گیا اسی سے تو بھائی فلیش واجی ہے بھائی اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ بھائی ٹریلر ڈرائیور کے لئے بھائی کتنا مشکلوات ہوتی ہے پہلے ہم گاڑی کو آگے کرتے ہیں بعد میں سوچھتے ہیں ہم ہوں ایسے ہاں ہم نے خود چلایا ہوئے پیچھے بھائی کی گاڑی جو ہے نا لوڈ ہو چکی تھی اور ابھی جو ہے نا کاشے بھائی گئے ہوئے پیچھے دروازہ پاندھ کرنے کے لئے اور ہم نے بھائی گاڑی کو آگے کر دیا ہے تو بھی آٹومیٹ آ گئے یہ دیکھو بھائی ہم نے کیل لگایا ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی میں پھل لگا رکھو بھی سہی تو یہ نہ ہو کہ بھائی ٹریلر پیچھے سے بچ نہیں جائے ابھی یہ دیکھو ابھی دیکھتے ہیں بھی انہوں نے دروازہ پاندھ کیا ہے پیچھے بھائی ہم چلا رہے ہیں تو بھائی آج ہم نے ٹریلر بھی چلا لیا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ادھر ہی روگ لیتے ہیں کیونکہ بھائی انہوں نے پیچھے سے بس خالی دروازہ ہی بند کرنا ہے پھر ہم نے ادھر ہی ریوارس لگا دینی ہے ہا جی ابھی جو ہے نا ہم نیوٹرل کر دیتے ہیں بھائی اس کا گیر ابھی دیکھتے ہیں بھائی انہوں نے دروازہ بند کیا ہے یا نہیں کیا ہے میری غلط ہے دروازہ بند ہو گیا پیچھے بھائی میں نے آج فرس ٹیم بھائی ٹریلر کو بھائی میں نے وہ کیا ہے ابھی ریوارس تو میرے خیال سے میں نہیں لگاؤں گا وہ خود ہی لگائیں گے میں بولوں گا بھائی خود ہی آجاؤں ہم نے نہیں لگا نا ریوارس بھائی ریوارس کا اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے بھائی لگا دوں اس لیے نا ریکلا اس لیے کھڑی کار دیتا ہے اب یہ سٹیرنگ تو میرے حساب کھل آج لنبا ہے نا ٹریلر اس لیے کھڑی 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 اس لیے اس لیے سٹیرنگ تو میرے حساب سے تو لگا ہوا ہی نہیں ہے ہاں سٹ نہیں کیا آپ نے لباس ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی نیوٹرل اچھا ایسے ہاں بھی لگ گئی تو بھئی یہ پارکنگ آپ نے لگا دیا ہے تو بھئی کاشت بھی ہمارے استاد بن گیا کاشت بھی سے جو ہم سوال پوچھ رہے تھے پہلے وہ پوچھتے ہیں بھئی وہ لوگ میرے خیال سے زیادہ لمبا ہو جائے گا لیکن بھی کوئی بات نہیں ہے تفصیل سے بتائے گے بھی آج آپ کو سارا کچھ نہیں تو دو اپیسوڈ بھئی کاشت بھی سے ہم پوچھیں گے بھئی ٹرکنگ لائف کیا ٹف ہے نہیں ہے کاشت بھی کی زبانی پوچھیں گے ہاں جی کاشت بھی تو بتائیں بھی اپنا ایکسپیرینس میرے ایکسپیرینس تو ٹرکنگ میں ہو گئے تقریبا ڈائی سال لیکن یہ ہے کہ ابھی سعودی میں ٹرکنگ لائف جو ہے بہت ٹف ہے بہت ٹف روڈ پہ بھی ٹریلر چلانے جیسے آپ نے جنگ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اچھا اوٹیک بلکل ممنوع ہے اور گاڑی کے ساتھ بلکل آپ کا فاصلہ بھی کم ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تین سو ریال کا مخالفہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ریاد کی نو انڈری ہاں ریاد کی جو دو انڈری ہے سب سے مشکل ہے وہ بہت مشکل ہے صبح چھے بجے لگتی ہے رات گیارہ بجے کھولتی ہے اور ادھر جو پارکنگ کے دروازے سے چار گاڑیاں نکلتی ہیں پیچھے ہزاروں کے ساتھ جمع ہیں ٹھیک ہے جو پارکنگ ہے نا اللہ وہ بھئی صرف ایک ٹریک کھلا ہوتا ہے جس سے چھوٹی گاڑی یا ٹینے والے جارتے ہیں باقی تین ٹریک کے اوپر ٹریلر ہوتے ہیں جس کو راستہ نہیں بتانا اس کے لیے بہت مشکل ہے بھی جیسے ہم لوگوں نے کل گاڑی خالی کی اور آج پہنچنا تھا نہیں تو یہ گاڑی سندے کو خالی ہوتی چار دن ہم لوگوں کو اس کا ٹمپریچر چیک کرنا پڑتا ہے یعنی ٹینشن ہوتی ہم لوگوں کو تو ریاض میں راستے معلوم ہیں کل میں تین بجے ادھر سے نکلایا ہاں میں نے کاجر بھی سے رات پوچھا تھا بولتے ہیں میں خاص را سے ہو گئے ادھر سے گھوم کہہ رہا ہوں بھئی بڑا جزان روڈ سے اچھا میں ادھر سے نکلا تھا آ کے جلا سے نکلا تھا نا لیچے ہاں جلا سے جلا سے نکلا تھا تو میں صبح ساڑھے پانچ بجے پہنچایا ابھی جن لوگوں کو راستے پتہ نہیں ہیں ریاض ان کے لئے بہت مشکل ہو گئے اتنے کیمرے ہیں ابھی روڈ کے سنٹر میں جو کیمرے ہوتے ہیں وہ کیمرے ان لوگوں نے آن کرتی ہیں اچھا ابھی ہم لوگ آور ٹیک کریں گے جا کے 20-20 کلومیٹر بات رکھتے ہیں وہ جو سنٹر میں جو ریڈار والا ہے نا سنٹر میں ہونچا لگا ہوئے جو ہاں ہونچا جو ریڈار والا ابھی وہ کام کرتا ہے اچھا ابھی یہ ٹرکنگ کی لائف ہے جو نو اینٹری ہے نا نو اینٹری ہے بریوروں کو پاگل کیا ہوا ہے یعنی نین کا کوئی ٹائم نہیں ہے اچھا ایک دعا کاشی بھی نے مجھے کال کی تھی بولتا ہے یار کوئی ڈینہ کا کوئی جواب ہے تو میں بھی ڈینہ چلاتا ہوں تو یہ ڈینہ نہیں دے رہے ان کو بھئی ٹرے لر کی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بولا ہوا ہے کہ ٹرے لر بھی بول رہے ہیں کہ ہمیں ابھی ڈینہ چلنا نہیں ہے ڈینہ کے لئے بہت مشکل ہے لیکن ٹرے لر کیلئے بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے ٹرے لر کی لائف ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل ہے کیوں کہ ادھر نین کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ادھر سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو نو اینٹری کھول جاتی ہے نو اینٹری سے باہر نکلو گے تو صبح گاڑی کھالی کرنی ہے رات پورا چلنا ہے صبح ادھر زلیل ہونا ہے ادھر سے باپسی پر کے اٹنشن نو اینٹری سے پہلے پھر واپس آنا ہے رات کو پھر انٹر ہونا ہے بس ٹرے لر کیستانہ لائف ہے ڈینہ کا چلو یہ ہے جدر اپنی مرضی ہے کوئی کام ہے آپ جا سکتے ہو یہ تو ہے لیکن ٹرے لر کے لئے کیا ہے آپ اپنے کام کے لئے بھی نہیں جا سکتے اس کو چھوڑ نہیں سکتے بلکل بلکل بہت مشیبت ہے جو یورپ والی ٹرکنگ لائف ہے نا اس سے بہت مختلف ہے وہ اس میں یار اوٹیک بندہ کر سکتا ہے ادھر ٹرک لائن بھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کراسنگ کر رہے ہیں ادھر پوری سالجی میں ابھی ایک ٹریک ابھی دبائی میں بھی دو ٹریک ہوگی اچھا ان کا ایک ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھئی یہ اگر ان کا اصول ہے بھٹ جو اگر آپ جو اوٹیک کر رہے ہیں اوٹیک میں بھی اگر آگے پیچھے کوئی گاڑی نہیں ہے آپ اوٹیک کر سکتے ہیں لیکن بھی ادھر ان کا اپنا مزاج ہے پکڑ لیں تو پکڑ لیں نہ پکڑیں تو بھئی نہ پکڑیں نہ پکڑیں تو ساتھ سے شورتہ گزر جاتے ہیں نہیں پوچھتا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا وہ میرے ساتھ تقریباً ظلم سے ظلم سے خصوصی پرائیویٹ گاڑی میں تھا بندہ بھی میں نے ہوا ٹیک ماری دو ٹریک وہ میرے ساتھ سے گزر گیا آپ یہ نہیں پتا اس نے پکچر بنائی ہے تریلر ڈریور کی کتنا ہے جو بہت سوالات مجھے بھی آتے ہیں کہ بھئی سیلری کتنا ہے آپ کی یا تریلر ڈریور کی کتنا سیلری ہے یہ چیزیں ابھی کاشے بھی سے پوچھیں اور ٹرپ کتنا ہوتا ہے اس کا کلومیٹر کے حساب سے ہوتا ہے یا فکس ہوتا ہے ڈیزل کا سارا چیزیں یہ ابھی کاشے بھی ہیں جی کاشے بھئی ٹرے لڈرر ڈریور کی ہماری تو دو ہزار سیلری ہے تقریباً زیادہ کمپنیوں میں پاندرہ سو سے دوہزار لیکن جو بہت لوگ کلاس ہیں بارہ سو بھی ہیں گیارہ سو بھی ہیں اور ٹرپ اپنی ہر کمپنی کا اپنے حساب سے ہماری کمپنی کا سولہ ہلالے کلومیٹر ہے اور ڈیزل کمپنی کا ہے ابھی جیسے یہاں سے ریاض جائیں گے تو ساڑھے تین سو بن جائے گا بیک لوڈ لائیں گے ٹیٹھ سو بنے گا اور جیسے دمام جائیں گے پانچ سو اچھا تبوک جائیں گے پانچ سو آنے جانے کے کلومیٹر لگتے ہیں نا اگر بیک لوڈ اٹھائیں گے اس کے پیسے آپ کو علیدہ ملیں گے علیدہ ملیں گے اچھا اس کے علاوہ بھی سطح کا دوسری چیزوں کا ہم لوگوں کو نہیں بتاؤں ان کا کیا حساب ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس تلاجہ کے ایکسپیرنس ہے تلاجہ کے ہماری کمپنی میں الحمدللہ ٹرپ ٹھیک ہے باقی کمپنیوں کا نہیں بتا اگر مخالفہ نہیں آئے گا تو آپ کو کھانا پینہ کر کے سب کچھ پینتی سو تینہ زار اتنا آپ کو بچ جائے گا ٹریلر ڈرائیور کا ٹریلر ڈرائیور کا اتنا آپ کو بچ جائے گا دینے والا بھی اتنا ہی بچا رہا ہے دینے والے کو بھی زیادہ اتنا نہیں بچا تو رہی دینے کا کام ہے تو دینے کا کام بھی مشکل ہے کیونکہ مارکیٹوں میں آپ کو جانا پڑتے ہیں خود سامان کھول کے دینا پڑتے ہیں موزیز نے چیزا پڑتے ہیں ڈرائیور کا پڑتے ہیں جب کاشیب بھی سے ہم پوچھیں گے جب ہوں پڑتہ بھی راستے میں جب بندہ جاتا ہے کھانا پہ سوتا ہے کھانا پہ بناتا ہے یہ ہے کہ ہر موزیز اگر آپ کو پڑتے ہیں کاشیب بھی سے وہ پڑتے ہیں کاشیب بھیجیک سونے کی جگہ تو کشان بھیی یہ بھی جہ در میں بیٹھوں ہے کاشیب بھیجے ایک بھی ویٹھوں نے پڑتے لگائے کے نیچے تلاجے کے ساتھ لگا ہے اس کے ساتھ Swift میں جانسہ ہوتل ہے میں ایک ہوتل میں باتے ہیں میں ایک ہی کونکہ خ perde بعددہ ہوتل نہیں رکھتے ہیں منٹ کردے ہیں باقی جانسہ تو فوٹل پر رکھتے ہیں باقی یہ در دیو ہے سونا ادھر ہے کھانا بھی نہ ہو نہیں جائے بس یہ در دیو ہے اچھا اچھا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا ایک جو سب سے زیادہ موسٹ جو پرابلم ہوتی ہے نا بڑی پرابلم بگ پرابلم اور ٹیلر کی تو اس کے بارے میں کاجی بیو اس کا کتنا میکسیمم جو ہوتا ہے میکسیمم کتنا ہی جرمانات ہے اور ٹیلر کا جو گورمنٹ کی طرح سے علاوہن ہے سیٹی کے اندر ہاں تین ازار اگر شرطہ پکڑے گا اس کا مزاج ہے کتنا دے گا لیکن جو ہزار ہے نا ہزار تک یہ دیتا ہے نورمال ہزار چلتا ہے نورمال ہزار چلتا ہے بلے بھی آئے تھا ایک اب بہت اچھا شرطہ ہے نا تین سو سے کم نہیں دے گا تین سو دے گا بہت اچھا ہے کوئی بہت اچھا ہے ہمدانی آنمی ہے تو تین سو دے گا ویسے اس کا تین ہزار ہے جو بھوکا ہوگا نا کمیشن کا وہ تین ہزار ہی دے دے گا اگر آپ کو روڈ کلیئر نظر آ رہے آگے پیچھے آپ دیکھیں کانون میں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ ٹکنگ کر سکتے ہیں لیکن بھئی ادھر اب کیا بات کر سکتے ہیں بندہ ان کی مزاج کی بات ہے اچھا آپ ٹک کرو گے ساتھ سے گذرے گا نہیں دے گا اچھا میں نے ایک چیز یہ بھی سنا ہے کہ ریاض کے اندر نہ ٹکنگ والے بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ اوپر جو لگے ہوتا ہے نا کونیس نمبر پہ لگا ہے دوسرے ٹریک میں آپ آؤ گے نا تین ہزار کا اٹومیٹک دیتا ہے وہ بس ٹریلر گئے ٹریلر گئے بیک نمبر پلیٹ بھی مارتا ہے فرانٹ بھی مارتا ہے وہ دونوں مارتا ہے اچھا وہ اوپر لگے ہوئے ہیں کیمرے جیسے اٹھارہ نمبر والی نفق کرس کریں گے نا کونیس نمبر پنٹر ہوں گے آگے جیدر ممنو والا کیمرہ پڑھا ہے پہلا اس کے اوپر ہی بورڈ والا جو کیمرہ ہے اچھا اچھا ہاں میں نے وہ دیکھے ہیں اکثر گاڑیاں خدمے میں ہو جاتی ہیں اس کے نچے سے جاتی ہیں وہ والا کیمرہ اچھا بھئی یہ اوار ٹیکنگ کا تو بھئی بہت پرابلم ہے ڈینے والے کو دیتے ہیں لیکن ڈینے کو ہزار دیتے ہیں لیکن مجھے دمام سٹی کے اندر رہا تھا وہ ہزار ریال کا ہے تھا میں باہر نکل رہا تھا سٹی کے تو مجھے ہزار ریال کا ہے تھا لیکن ٹریلر ڈریور کو بھئی تین ہزار کا بھی دے سکتے ہیں ٹریلر کے لیے بہت مشکل ہے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے تو بھئی آپ نے کاشب بھئی کا انٹرویو دیکھ لیا ہے بھئی کاشب بھئی کے ساتھ مزید ہم اور بھی باتیں کر رہے ہیں اس کا ریویو آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھائیں گے ابھی میں نے بولا کہ آپ لوگ کو جو ہے نا چھوٹے موٹے جو اس کا سعودیہ کے رولز قانون کیا ہے کیا نہیں ہے سسٹم پورا آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی تو بھئی اس و لوگ کو انڈ کر رہے ہیں یہ پہلی اپیسوڈ کو دوسری اپیسوڈ آئے گی بھئی اس پورے والو کا ہم ریویو کریں گے ٹھیک ہے ہاں جی فیلال اس کو یہاں پہ انڈ کر رہے ہیں ملتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھے گا کاشے بھئی اللہ حافظ اللہ حافظ بھئی